موسیقی کام ہے وہ ہو رہا ہے اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کپٹل سمارٹٹی میں کوئی بھی کنسٹرکٹڈ پڑکٹ جس میں ون کپٹل ریزنس اپارٹمنٹ ہے جس میں ہارنی پاک ویلا اپارٹمنٹ ہے جس میں سمارٹ ویلاس تھے اگر آپ نے وہ بائے کیا میں تو میک شور کریں کہ اپنی انسٹالمنٹ کو اپڈیٹڈ رکھیں کیونکہ سسائٹی کی طرف سے ریسنٹ لی ایک نوٹس نکالا گیا تھا جس میں ایٹی پرسنٹ سے لے کے ہنڈر پرسنٹ تک جن ممبرز نے سمارٹ ویلاس بائے کیا تھے ان کو کنسلیشن میں نہیں ڈالا گیا یا ان کو کوئی فائن ایمپوز نہیں کیا گیا ادر دین جن کا ٹین پرسنٹ سے لے کے ٹونٹی نائن پرسنٹ تک پیڑ تھا تو ان کو ابھی سسائٹی نے کنسلیشن نہیں لیکن کہا ہے کہ بعد میں اس کا بتائیں گے سیکنڈلی جن کا تھرٹی پرسنٹ سے لے کے اپ ٹو ایٹی پرسنٹ پیڑ تھا ایک سلیب بنی تھی اس کے درمیان کسی کا پیڑ تھا تھرٹی تو سیمیٹی نائن کے درمیان پیڑ تھا تو ان ممبرز پر سسائٹی نے نیو ریٹس کے ساتھ سے جو رمیننگ اسٹالمنٹس ہیں اس پر ایسکلیشن ایمپلائی کر دی ہے تو جن ممبرز نے اپنی اسٹالمنٹ اپڈیٹ رکھی ہو دیفرینل سے بینیفیٹڈ ہوئے ہیں چونکہ کنسٹرکشن کے ریٹس کے مٹیریل کے تحت نیو ریٹس کے تحت جو 1.88 کروڑ کا بھیلا ہے وہ انہیں 82.5 لیک روپیز کا پڑھا ہے تو تقریباً سوا کروڑ روپے کا یا ایک کروڑ دس لیکھ روپے کا مارجن آپ کو انشلی فرس پیس میں مل جاتا ہے تو یہ اس لحاظ ایک سجیشن ہے اگر آپ نے کیونڈ کیپلال ریزنس اپارٹمنٹ میں اپارٹمنٹ بائی کیا ہوا ہے تو میک شور کریں کہ اپنی انسٹالمنٹس اپ ڈیٹڈ رکھیں ادھروائیس اس کے کسی وقت بھی کینسلیشن کے چانسز ہیں بیفور گوئنڈ ڈیٹیل سب سے پہلے میں گوگل ارز لوکیشن پہ یہ اریا کہاں بھی لوکیٹ کرتا ہے اور اس اریا کے ساتھ باقی تمام ڈیٹیلز اور امنیٹیز جو اس کو کننیکٹڈ ہوں گی اس کے والے سے بتاؤں گا اور باقی ریمیننگ ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ باقی اس کے سائٹ فوٹیج ایکسپلین کر دوں گا اس وقت میں سیمیلے کیپٹل سمارٹی اوورسیز اس بلوک کا میپ دیکھ سکتے ہیں اور اس اس بلوک میں جس بلوک میں یہ اپارٹمنٹس لوکیٹڈ ہیں بلوک آئی اس کا میپ دیکھ سکتے ہیں بلوک آئی کو بیسکلی دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ایک تو پورا بلوک ہوگا جو باؤنٹری وال کے اندر ہوگا جس کے اندر ہی سکول ہوگا مسجد ہوگی اندر ہی آپ کا لگون ہوگا اندر ہی آپ کا پلینگ ایریہ ہوگا پارک ہوگا سارے چیزیں اندر ہوں گی اور اندر ہی بیسمنٹ گراؤنڈ میں پارکنگ ہوگی اور گراؤنڈ پلس ٹین یا گراؤنڈ پلس ٹویلپ کی یہ ہائی ریز بلڈنگ ہوں گی سکسٹین بلڈنگز ٹوٹل ہوں گی جس میں انیشل دو ٹاورز یہ والے لانچ کیے گئے ہیں باقی جو ٹاورزن کو لیٹر سٹیج بھی لانچ کیا جائے گا اب یہ تو گیا بلوک آئی کی ویسے اوہرال بات اب بلوک آئی کے سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ بسیکلی اوہرسیز ایس کا مرکز ہے یعنی جو کمرشل پلوٹ کا ایک مرکز بنتا ہے وہ مرکز بلوک آئی میں ہے اب بلوک آئی میں دونوں اینڈز پہ یعنی ایک اوپوزٹ سا اگر آپ ویس سائٹ پہ دیکھیں تو آپ کو یہ آٹھ ملہ کے پلوٹس نظر آتے ہیں آپ ایس سائٹ پہ دیکھیں تو آپ کو یہ آٹھ ملہ کے پلوٹس نظر آتے ہیں سینٹر میں کچھ چار ملہ کے کمرشل پلوٹس ہیں یہ ہوگیا بلوک آئی کے اندر جو پورا مرکز ہوگا یہ ابھی نون ڈیولپڈ ہے اس میں پوزیشن نہیں ہے لیکن اس مرکز میں تمام کے تمام پلوٹس صرف کمرشل ہی ہوں گے اس کے علاوہ یہ مین روڈ پہ بھی کمرشل پلوٹس ہیں بہت اس پہ بعد میں کسی اور ویڈیو میں ذکر کر لیں گے اس دو پارٹس کے علاوہ بلوک آئی میں اور کوئی چیز لوکیٹڈ نہیں ہے اوورال اگر لوکیشن کی بات کریں بلوک آئی کی چار سائٹ کی نورت ایس ویس ساؤت کی تو نورت سائٹ پہ اس کے بلوک ایج بنتا ہے جہاں میں پانچ ملہ سات ملہ کی کٹنگز ہیں ایس سائٹ کی بات کریں تو آپ کی لینئر پارک ہے لینئر پارک کے ساتھ آپ کا بلوک سی آتا ہے جو تقریبا ہنڈر پرسنٹ ڈیویلپڈ اور پوزیشنیبل ہے جس میں دس ملہ اور کچھ کورنل پلوٹس میں بارہ ملہ کی کٹنگز بھی موجود ہیں اگر ہم بات کریں ویس سائٹ پہ تو ویس سائٹ پہ اس کے ایک روڈ ہے جس کی ویٹ تا ہے ون ففٹی سکس فیٹ اور اس کے ساتھ اوپوزیٹ سائٹ پہ ایک پارک ہوگا بڑا گرینڈ پارک اور اس کے ساتھ جو جامعہ مسجد ہے وہ یہاں بنے گی اب یہ جامعہ مسجد کو بھی یہاں سے ریپلیس کر دے گیا وہ بسیکلی اوپوزیس سینٹل میں میں اگر آپ کو ماسٹر پلین دکھا سکوں تو ماسٹر پلین میں اس کو یہاں پہ رکھ دیا گیا ہے اس جگہ پہ باقی یہ بلوک ایل کو بھی یہاں سے اٹھا دیا گیا اوپوزیز ایس سے نورتھ ایسٹ ویسٹ ساؤ سائٹ بھی بات کریں ساؤ سائٹ بھی اس کے بلوک جے آتا ہے جس میں کنال اور دو کنال کی کٹنگز ہیں اس کے علاوہ یہاں کوئی دوسری کٹنگز موجود نہیں ہے مین روڈ پہ کچھ کمیرشل پلوٹس ہیں اور کمیرشل پلوٹس ہیں جیسے میں نبتا ہے کہ 156 روڈ پہ اس پورے بلوٹ پہ کمیرشل پلوٹس ہیں اور باقی ان کے علاوہ بلوک جے میں کسی اور طرح کی کٹنگز موجود نہیں ہے صرف کنال اور دو کنال کی ہیں کچھ کنال کے پلوٹس ہوں گے کورن پلوٹس جیسے آپ کو یہ پلوٹ نمبر 7 نظر آ رہا ہے یہ دائر سی بات ہے کنال سے اوپر ہے تقریباً دو کنال سے کم ہوگا تو اپروکسیمیٹ جا کے 1.5 یا 1.6 کنال کا یہ پلوٹس ہوگا اس کے علاوہ باقی بھی جو کورن پلوٹس ہیں وہ ایکسٹر لینڈ کے ساتھ ہیں تو انیشلیے بھی آپ کو جو سیٹلائٹ ایمیجز نظر آ رہی ہیں میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں یہ آپ کو اپڈیٹڈ ایمیجز جو بیسکل ہی ہیں نومبر 2021 کی ہیں اس کے بعد ابھی تک یہ ایمیجز اپڈیٹ گوگل ارث نے پاکستان کے ریجن میں اٹلیس نہیں کی جب اپڈیٹ ہوں گی تو انشاءاللہ ہم آپ کو لیٹس ایمیجز شیئر کر دوں گا تو ابھی آپ کو سائٹ کچھ یوں دکھائی دیتی ہے سائٹ کے اس اس میپ کو دیکھیں اگر تو میرے حال میں ہاف سائٹ ہے ہاف سائٹ پر میرے حال میں ابھی تک براوننگ بھی نہیں ہوئی یعنی لینڈ لیٹکیشن پرکیورمنٹ کا مسئلہ چال رہا ہے کچھ نہ کچھ لیکن ہاف سائٹ جو براون ہوئی ہے اس میں انیشلی تقریباً ایٹ ٹاور تقریباً کنسٹرکشن ہو سکتے ہیں تو ابھی جب کنسٹرکشن سٹارٹ ہوگی تو آئیڈیا ہوگا کہ کون سائٹ پر کنسٹرکشن کیسٹ آورز کی ہوتے ہیں لیکن انیشلی دو ٹاورز ہیں جیڈ اور لینڈر انیشلی پری لانچ ریٹ تھے یہاں پہ دس دار پانسو پر سکر فیڈ اور بعد میں ریوائز ریٹ جو ہیں وہ تیرہ دار پانسو پر سکر فیڈ سائٹی کی طرف سے کر دیے گئے ہیں اگر آپ 2020 جولائے کی مجز می 2020 آج دھائی سال پہلے اپریل 2020 نومبر 2019 جون 2019 اور 2018 سپتمبر یہ مجز جو کو گوگل ارثوں مل جائیں گی اگر آپ دیکھیں 2018 سے آگے طرف کرنا شروع کریں 2018 مارچ میں یہ ریاست دکھائی دیتا تھا میں سپیسپکلی ون کیپٹل ریزنز کو زوم ان کر رہا ہوں آگے سے تمام چینجز یہاں پہ نظر آ جائیں گی جو ڈیفرنٹ چینجز آتی ہیں یہ بلوک آئی ہے بیسی کلی جون 2019 نومبر 2019 then اپریل 2020 می 2020 next is جولائے 2020 جنوری 2021 جنوری 2021 یہ ٹائم لان کو پیچھے سے آگے طرف موپ کر رہا ہوں then می 2021 then نومبر 2021 یہ اپڈیٹڈ ایمیجز آپ کو گوگل ارث پر نہیں ملیں گی یہ موسٹ اپڈیٹڈ ایمیج ہے اس وقت اب یہ بلوک سی کے اندر جو میں نے ذکر کی شروع میں کہ ہر چیز بلوک کے اندر ہوگی تو یہ اپنی طرز کا سوسائیٹی کے اندر ایک سیپرٹ سوسائیٹی ہوگی یعنی سوسائیٹی کے اندر ایک بلوک ہے اوورسیز ایس بلوک اوورسیز ایس بلوک کے اندر ایک بلوک ہوگا جس کا نام ہوگا ون کیپٹل ریسنز اپارٹمنٹس بلوک تو یہ پوجیکٹ جو ہوگا یہ اپنی ہر لحاظ سے اہمیت رکھتا ہے کہ جتنے اوورال بلوک میں پلوٹس یا گھر بنیں گے تقریبا اس میں سترہ سو ساٹھ اپارٹمنٹ ہیں جو ٹوٹلیس بلوک میں گھر بنیں گے اس کے آس پاس اس میں ٹوٹل اپارٹمنٹس ہوں گے جب یہ کمپلیٹ ہوگا تو اپنے طرز پر اپنی ڈیمانڈ اون رکھتا ہوگا اگین سکرین پر دوبارہ وہی سائٹ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ ابھی کنسٹرکشن ہونی ہے جیڈ ٹاور اور لینڈ ٹاور کی اب اس میں جو ریسنٹ ایک واقعہ جس میں ویلاز کے ریٹس ریوائز کی گئے ہیں اس کے بارے میں سسائٹی کی طرف سے میمبرز کا ایک ریاکشن ہے وہ میں ایکسپلین کروں گا دوسری بات جو سسائٹی کی طرف سے اس بات پہ ان کا موقف ہے وہ بھی ایکسپلین کروں گا سائٹی کا موقف بڑا سیمپل ہے کہ یہ ریٹس میٹیریل کے اوپر چلے گئے ہیں اور اس لئے ہم اس کا ریٹس بڑھا رہے ہیں سٹیل جو تھا وہ کسی دور میں تھا تقریبا پچترہ ہزار پر ٹن آج کی ڈیٹ میں تقریبا آپ کو سوا دو لاکھ سے لے کے دو لاکھ چالی سر پر ہزار پر ٹن کے حساب سے ملتا ہے ایکسپٹیڈ بات اس میں کوئی ڈینائیویٹی نہیں ہے جو سیمنٹ تھا وہ بھی تقریبا تین سو روے بہت بہت تھی اور آج سیمنٹ کا پیکٹ تقریبا بہت تکریبا بہت تکریبا بہت تکریبا بہت تکریبا almost 400 ٹائمز ریٹس اس کے ریوائز ہو گیا چار گناہ ریٹس بڑھ گیا اب بات یہاں پہ جو کلائنٹس کی طرف سے میرے پاس آرگومنٹس آرہ ہیں کلائنٹس ہے یہ کہنا جب ہم نے یہاں پہ پرچیز کیا تھا اس وقت بھی سٹیل چاہتا دو لکھ چالیز آرہ روٹان تھا ایسا تو نہیں ہونے لگا کہ سوائیٹی اس کی صبح کنسٹرکشن سٹارٹ کرنے لگیا ہے جب کنسٹرکشن اس کی ٹونٹی ایٹین ٹونٹی نائنٹی میں سٹارٹ کی گئی تھی یعنی کہ جس وقت پرکیورمنٹ کی گئی تھی مٹیریل کی اس وقت ریٹس وہی تھے اور ابھی اس میں ریٹس میں اضافہ ہوا تو جو نئے ممبرز ہیں ان کو اس پر انکرمنٹ لگنا چاہیے پرانے ممبرز کو اس پر کوئی نہیں ہونا چاہیے ہاں تھوڑا سا نومینل فائن جو ہے لیٹ فیس سرچار جو ہے وہ دیفرنی ہونا چاہیے لیکن اسکلیشن اس حد تک نہیں ہونا چاہیے یہ جنرلی ممبرز کا ریویو ہے اب سوائیٹی کی طرف سے ایک بات کی جاتی ہے ہم نے جتنے ممبرز کو بھی اکومنڈیٹ کر سکتے تھے یعنی جس کا ایٹی سے لے کے ہنڈڈ پرسن کے درمیان پیڈ اماؤنٹ ہم نے اکومنڈیٹ کیا ان کے اوپر جو ایکسٹر ایکسپینس آنا ہے وہ ہم نے اپنی طرف سے دینا ہے اور ممبرز کی طرف سے یہ چیز آتی ہے کہ یہ چیز جو ہے ریٹس کی ریویزن جو ہے وہ ہر ممبر کی باؤنڈری جو ہے اس کو کراس کر جاتی ہے لیمیٹو کراس کر جاتی ہے تو سسائیٹی کو اس کو ریویزٹ کرنا چاہیے پرسنلی میرا پوائنٹ آفیو یہ ہے کہ جتنے ممبرز ہیں ہر ممبرز کے انڈویجلی آپ لیجر نکلوائیں اور اس لیجر کے ساتھ سے دیکھیں کتنی پیڈ اماؤنٹ ہے اس ریٹ کے ساتھ سے کاسٹ آف مٹیریل نکال لیں اور اگر ممبرز کو ہو سکے تو گریس ٹرکچر ہینڈ آور کر دیں فنیشنگ وہ اپنے انداز سے خود کر سکتے ہیں آپ ایک الیویشن دے دیں کہ آپ نے باہر کے پیڈنٹس اور باہر کا ڈیزائن اپنے اثر رکھنا ہے کیونکہ گریس ٹرکچر جب مکمل ہو جائے گا تو باقی انٹیریر جو ہے وہ ہر ممبر کی اپنی ذمہ داری ہونی چاہیے تو اس طرح دے دیں تو اس سے تمام ممبرز کو جنہوں نے ویلاز بائی کی ہیں ان کو ایک تو اسکلیٹڈ ریٹس بھی نہیں پی کرنا پڑیں گے دوسری بات کہ سوائیٹی کی بھی اپنی طرف سے ایک گوڈ ویل جسٹر ہو جائے گا سوائیٹی نے ریٹس بڑھنے کے باوجود اپنے پرانے ریٹس پر ممبر کو اکومنڈیٹ کیا یہ میری پرسنڈ رائے ہیں بات ممبرز کی تصدیق آ جا رہا ہے کہ جب ہم نے پی کیا تھا اس وقت تو مٹیریل کا ریٹ یہ نہیں تھا آج مٹیریل کا ریٹ جو بھی ہو آج سوائیٹی ویلاز لانچ کرنا نہیں جا رہے ویلاز جو ہیں ان کو لانچ کیا تھا 2019 میں اور جس ممبر نے 2019 سے اب تک اسوالمنٹ پے کی ہیں تو دیفنیٹلی ڈالر کا ریٹ اور باقی انفلیشن ریٹ اس لحاظ سے دیکھا جائیں تو ان کے آنسر جو ریزنز ہیں وہ بڑے جسٹیفائیڈ ہیں میرا حال ہے سوائیٹی کو اس پر لازمی کو ایکشن لینا چاہیے اور اس بات کو تاکہ سوائیٹی کی گوڈویل خراب نہ ہو کیونکہ سمارٹ ہٹی صرف بک رہا ہے اچھرال کی گوڈویل بیس اور اس میں کوئی پڑکٹ نہیں ہے تو یہ ویورز آج کی ویڈیو تھی ٹرائے کروں گا میں آنے والی ویڈیو میں باقی ڈیٹیلز بھی دیسک ہوں اگر آپ کپیٹل سمارٹ ہٹی ہیں لاہور سمارٹ ہٹی ہیں بکنگ کے فالے کچھ معلومات چاہیے تو نمبر آپ کے سکرین پر اوٹس اپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ڈو لائک کومنٹ اینڈ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں رزمان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ رزمان چیما کو دیجئے